اوم نمش شیوائے یوز کر سکتے ہیں لیکن دھیان رہیے کہ وہ راتری میں ہی یوز ہونا چاہیے یعنی کہ راتری کے جب رات کے بارہ بج جاتے ہیں بارہ بجے کے بعد دن میں یہ منطر کام نہیں کرتا اسے گپت منطر بھی کہا جاتا ہے گپت اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو کسی کے سامنے بول سکتے ہیں مطلب اپنے مند میں کسی کے سامنے بھی بول سکتے ہیں اور یہ ترنت اثر دکھانے لگتا ہے اگر یہ آپ کے لئے اثر نہ دکھائے تو آپ اس کو بار بار پریوگ نہ کریں کیونکہ یہ ایک بار میں ہی کام کر دیتا ہے یہ بہت ہی اثر دار ہے لیکن ہر کوئی جیسے کہ میں نے بتایا اس میں نپون نہیں ہو سکتا ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو آپ اس کو ایک بار ٹرائے کریے اگر آپ کے لئے کام میں آپ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے بعد دھوارا مت کریے اگر اس کو اثر دکھانا ہوگا تو یہ ایک بار میں ہی اثر دکھا دے گا اور اگر ایسے آپ بار بار پریاس کریں گے مان لیجی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اگلی بار اثر دکھائے تو ایسا نہیں ہوتا اور یہ ویسے تو ہر انسان کے لئے کام کرتا ہے لیکن آج کل کیونکہ آپ بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے فائدے کے لئے اسے یوز کر رہے ہیں تو اس لئے شاید یہ آپ کے لئے کام نہ بھی کرے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے ویسے تو آپ اسے پریہوگ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کو ایک ٹوٹ کا کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ آزما سکتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ گروہ جی آپ کے جو منتر پریہوگ ہیں یہ میرے لئے کام نہیں کر رہے یا میں نے یہ پریہوگ کیا ہے لیکن اثر نہیں ہوا تو میں ان سب کو بار بار ایک ہی پت بولنا چاہتا ہوں کہ ہر پریہوگ ہر منتر ہر کسی کے لئے نہیں ہوتا اگر آپ کو میرے جو ویڈیو سے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر دوسرے منتر جاپ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہر کسی کا بھاگے الگ ہوتا ہے اور ہر کسی کے بھاگے میں ہر سکھ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ کے لئے کوئی منتر کام کرے کوئی نہ بھی کرے اس لئے آپ نراش نہ ہوئے اور ہر پرکار سے آپ کوشش کر دے رہیے کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کا کام ضرور بنے گا میں آپ کی جو سب سے ضروری والی بات ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہوتا ہے آپ کا belief system آپ کا وشواس اگر آپ وشواس کرتے ہیں تو سارے چیزیں possible ہونے لگتی ہیں اور آپ مجھے یہ پوچھنے کے لئے فون مت کیجئے کی یہ کیسے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ مجھے واتس اپ پر میسج کر سکتے ہیں اگر میں فری خواہ تو اسی ٹیم ریپلائے کر دوں گا نہیں تو میں آپ کو کچھ سمیبات ایک دو دن میں جیسے بھی مجھے ٹائم ملے گا میں ضرور ریپلائے کروں گا اور ہمارا گروپ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے پوری طرح سے تو اس میں ابھی جگہ نہیں ہے تو آپ مجھے ریکویسٹ مت کیجئے کی ایڈ کر لیجئے جیسے ہی جگہ ملے گی ہم آپ کو ایڈ کر لیں گی کمنٹ سیکشن میں آپ کو صرف اپنا نام اور موبائل نمبر دینا ہے اگر کوئی فیمیل ہے یا کوئی لڑکی ہے تو وہ اپنے موبائل کے لاس چار ڈیزٹ دے سکتی ہے کیونکہ اگر ایسا کرتا ہوا کوئی ملا تو اسے گروپ سے نکال دیا جائے گا تو چلیے آتے ہیں مدے کی بات پر آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آپ کو ایک گیندے کی مالا لینی ہے گیندے میں ایک گیندہ اورنج والا اور ایک پیلے والا دونوں کو جڑ کے آپ کو مالا بنوانی ہے اس طرح سے مالا بنوائیے کسی بھی دن لے جائیے کسی بھی سمیں کیول راتری کے سمیں آپ کو چھت پر جانا ہے یا پھر ایسا جگہ جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرپ نہ کرے اور وہاں پر آپ کو مالا کے بیچ میں اس کی فوٹو اور ایک پانی کا کلاس رکھ دینا ہے یا پانی کی کٹوری رکھ دینا ہے اور اس پانی کی کٹوری میں سے ایک ایک بوند اس فوٹو کے اوپر گراتے رہنا ہے آپ کو کسی بھی طرح سے گراتے ہیں اس میں پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے اور آپ کو منتر بولنا ہے اس منتر کو آپ دھیان سے سنیے یہ منتر آپ کو صرف اکیس بار بولنا ہے اور ایک بار جب آپ کا اکیس بار کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان چیزوں کو ایک پنی میں یا کسی سیف جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو ریزلٹ نہیں آتا منتر میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے سنیے منتر جو ہے دھیان پور وقت سنیے گا منتر ہے اوم رین شرین پھر آپ کو ویکتی کا نام لینا ہے اس کے بعد صدق رکر صبح پھر سے میں ایک بار بتاتا ہوں آپ کو منتر کیا ہے منتر ہے اوم رین شرین ویکتی کا نام صدق رکر صبح اس منتر کو آپ کو اکیس بار جاب کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ جب جاب ہو جائے مطلب کی جیسے ایک بار جاب کیا پھر ایک بوند اس فوٹو کے اوپر ڈالنی ہے دوسری بار جاب کیا دوسری بوندے سے ڈالنی ہے جب اکیس بوندے ڈال جائیں تو یہ مالا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں پانی جو ہے وہ آپ صبح سوریہ کو چڑھا سکتے ہیں اگر بچے جائے گا کیونکہ یہ تو لازمی ہے کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے تو اگر ایک کس بوندے کم ہوں گے تو سوہ بھاوک ہے پانی بچے گا اس کو آپ کو صبح سوریہ کو چڑھانا ہے باقی چیزوں کو آپ کو باندھ کے رکھنا ہے کسی بھی چیز میں باندھ کے رکھ سکتے ہیں صاف ستری چیز میں جب تک کی اثر نہ ہو آپ باندھ کے رکھے دھیرے دھیرے آپ کے انکور پرستیتیاں ہوتی جاتی ہیں آپ کو صرف صبر رکھنا ہے دھیرے رکھنا ہے آپ دھیرے رکھیں گے کیونکہ دھیرے سفلتہ کی کنجی ہے سب کچھ ملے گا اگر آپ تھوڑا سا سبر رکھیں گے تو تو یہ بہت ہی پرچند ہے اس کو آپ ضرور کریے اور اس میں بہت چمتکاری ڈھنگ سے پرنام آتے ہیں اور آخر میں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی صادق اور صادق بھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے دوسروں کو مدد مل سکے ویڈیو کو لائک ڈس لائک جیسا آپ کو اچھا لگے ویسا کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کیجئے اور گروپ میں آپ جوڑنے کے لئے ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اگر جگہ ہوئی تو ضرور گروپ میں شامل کروں گا جہاں پہ آپ کو دیئے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی شیگرن ٹوٹ کے یا اپائے وہ بھی بلکل تکری میں کوئی ان کا چارجس نہیں ہوتا تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اوم نمش شوائے